اسلام علیکم ویلکم ٹو ایک ای چینل آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے کل لیڈرشپ اور منیجمنٹ کا تو ہم ٹو دی پوائنٹس ساری چیزیں پڑھیں گے کیونکہ ٹائم ابھی کم ہے آج ہم لیڈرز کے بارے میں پڑھیں گے لیڈرشپ کو سٹارٹ کریں گے ایک لیڈر کون ہوتا ہے ایک شخص جو پری ڈیفائنڈ پہلے سے بتائی گئے یا متعین کیے گئے ابجیکٹیز کو مقاصد کو حاصل کرنی کے لیے لوگوں کے ایک گروپ کو یا ارگنیزیشن کو یا ایک ملک کو لیڈ کرے گائیڈ کرے یا کمانڈ کرے اسے لیڈر کہتے ہیں میننگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو پہلے جاتا ہے اور اپنے اگزامپل سے مثال سے دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو یہ ایک لیڈر ہوتا ہے جو جنرل ڈیفینیشن ہے لیڈر کا اب آتے ہیں ایڈوکیشنل لیڈر شپ ایڈوکیشن میں جو لیڈر شپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جب ہم ایک ایڈوکیشنل پراسس میں یا ایک ایڈوکیشنل ارگنیزیشن جیسے سکول ہو گیا کالیج ہو گیا یونیورسٹی ہو گئی اس میں جو لیڈر شپ پروائیڈ کرتے ہیں ایڈا پرینسپل یا ایڈمنسٹریٹر تو اسے ایڈوکیشنل لیڈر شپ کہتے ہیں یا ایڈوکیشنل لیڈرشپ جو ہے یہ ایک ٹرم ہے جو سکول ایڈمنسٹرشن میں استعمال ہوتی ہے تاکہ تعلیمی عمل اور پالیسیز میں پازیٹیو چینجز یعنی مصبت تبدیلی لے کے آئیں لیڈرشپ کے کوالٹیز کون سی ہوتی ہیں ایک لیڈر میں کون سی کوالٹیز ہونے چاہیے سب سے پہلے ہیں ایفیکٹیو کمیونکیٹر ایک لیڈر میں اپنے گولز آئیڈیاز اور جو ابجیکٹیو اس نے سٹ کی ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ کمیونکیٹ کرنے کی صلاحیت اور قابلیت ہونی چاہیے بہترین انداز میں وہ دوسروں کے ساتھ اپنے ابجیکٹیوز اور گولز کمیونکیٹ کرے تاکہ ان کی ٹیم اور فالورز وہ گولز اور ابجیکٹیوز سمجھ سکیں جن کو وہ ایچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح وہ سمجھ کے چیزوں کو بہترین انداز میں پیر آگے لے کے جا سکتے ہیں اور وہ ابجیکٹیوز ایچیو کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے سیلف کانفیڈنٹ ایک لیڈر ہوتھ کو ہوتھ پر بروسہ ہونا چاہیے اس طرح وہ اپنے ٹیم کو بھی کانفیڈنس دے سکتے ہیں اور وہ جو گولز یا ابجیکٹیوز ایچیوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ٹیم سے کانفیڈنٹلی ایچیوز کروا سکتے ہیں ان سے کام لے سکتے ہیں اگر اس میں ہوتھ اعتماد ہی ہو وہ خود سیلف کانفیڈنٹ ہو وہ خود اس میں کانفیڈنٹ ہو تو وہ اپنے ٹیم سے بھی کام لے سکتے ہیں کانفیڈنٹ لی نمبر تری پہ ہے پازیٹیو تینکر ایک لیڈر کو مضبط سوچ اور رویہ احتیار کرنا چاہیے برے سے برے حالات میں بھی اس کو سخت اور انتق محنت سے نتائج حاصل کرنے چاہیے ان کو پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے اپنے جو مضبط سوچ کو اس کے سامنے کوئی بھی حالات آئیں تو اس کو اپنا مضبط سوچ جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور اس سے وہ اس حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے نمبر فور کانفیڈ منیجر ایک لیڈر میں اپنے ٹیم میمبر کے مابین جو کانفیڈ یعنی جو مسائل اور جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے نمبر فائف ایمپیٹک ایک لیڈر میں یہ ہو بھی ہونی چاہیے کہ وہ حود کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کر ان کے مسائل کو سمجھ سکے اور ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی ان میں موجود ہو اس میں ایمپیٹی ہونی چاہیے نمبر سیکس آنسٹی انٹیگریٹی ایک لیڈر کو اماندار دیانت دار پا اخلاق ہونا چاہیے اس کو اپنے وعدوں کا پاس رکھنا چاہیے اور اسے پورا کرنا چاہیے اس طرح وہ دوسرے لوگوں کو بھروسہ اور اعتماد حاصل کر سکتے ہیں نمبر سیون گول اورینٹڈ ایک لیڈر کو اپنے گول کو حاصل کرنے کیلئے اس پر فوکس کرنا چاہیے اسے اپنے ٹارگٹ سے ڈیوییٹ نہیں کرنا چاہیے نمبر ایٹ پرسنالٹی ایک لیڈر کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جس وقت اور جس جگہ بھی وہ لوگوں کے سامنے آئیں تو سارے ماہول کو وہ تبدیل کر سکے اور یہ صرف انسان کے ظاہر سے نہیں پرسنالٹی صرف انسان کا ظاہر نہیں ہوتا آؤٹ لوگ نہیں ہوتا بلکہ پرسنالٹی میں اس کی انٹیلیجنس کریٹیویٹی دوسروں سے مختلف سوچ اور ایمپریسیونیس وغیرہ یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں نمبر نائن فلیکسیبل ایک لیڈر کو فلیکسیبل ہونا چاہیے یعنی اس کو نئے حالات و واقعات کے ساتھ خود کو موافق کرنا چاہیے خود کو چینج کرنا چاہیے کیونکہ ہر مسئلہ کا حل ایک طرح سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر پرابلم کا حل ایک نئے انداز اور ایک نئے زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے نمبر ٹین ویژن آر فور سائٹ ایک لیڈر کو دور آندیش ہونا چاہیے یعنی ان کو مستقبل کے مناسب مواقعوں کو پرگہری نظر رکھنے چاہیے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے اس کے ساتھ ایک لیڈر میں ویژن ہونا چاہیے جس سے وہ پہلے سے رائج پریکٹسز جو چل رہے ہیں اس کو چینج کر سکے اور وہ اپنے ویژن کے مطابق ایک جدت اور تبدیلی لے کے آئے ارگنیزیشن میں یا ایک سکول میں یا ایک ادارے میں آپ لوگ اس چینجل کو سبسکرائب کریں ہم مزید ویڈیو اپلوڈ کریں گے لیکچر اپلوڈ کریں گے اس سلسلے میں کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لیڈرشپ تیوریز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو اس سے بہت سارے ام سی کیوز آ سکتے ہیں تو کل ہم اپنیں گے انشاءاللہ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو